بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں جناب آپ سب امید ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہن سے مسکراتے ہوں گے اور میرے ساتھ ہوں گے ملکم کہوں گے آپ سب کو کنکن بشی سٹائل میں آج عید ملاد و نبی کی تیاریوں میں مزید اضافے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ہمارے نوے دن کی نوی ریسپی بنے گی جو کہ ہم بنا رہے ہیں متنجن جو کہ اکثر شادی میں ہمیں بنایا جاتا ہے اور ملاد کی محافل میں بھی یہ بنایا جاتا ہے اور میں اس کو چکن کے ساتھ بنا رہی ہوں یعنی ہم چکن متنجن جو ہے مرگ متنجن بنائیں گے چکن اس کے لئے میں نے لیا ہے ایک پاؤ اور اس ساتھ سے میں نے اس کو سٹرپس میں کٹ کر لیا ہے چکن کے ساتھ جو اجزاء ہمیں چاہیے ہوں گے اس کے لئے ٹماٹر ہاف ٹماٹر میں نے لیا اس کو بلینڈ کر لیا تو یہ تقریباً 1 ٹیبل سپون ہمیں چاہیے ہے 1 ٹی سپون لال میش کا پاؤڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹیبل سپون چینی 3 ہری لائچی 1 تیز پتہ اور 4 ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ہے اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون اس کے لئے ہمیں گھی چاہیے ہے چکن کو بنانے کے لئے رائس کا گھی الگ سے ہوگا یہ 2 ٹیبل سپون ہم چکن کے لئے یوز کریں گے ٹھیکے جی رائس کے لئے ہمیں میں نے لیے ہے آدھا کلو سیلہ چاوال ان کو میں نے پہلے 2 گھنٹے کے لئے بھگو دیا اور پھر میں نے اس کو صرف پانی کے ساتھ بوائل کر لیا 80% تک اس کو کوک کر لیا کلرز میں میرے پاس گرین ریڈ اور یلو کلر ہے آپ کوئی بھی کلر اپنی مرضی کا لے سکتے ہیں سب کوارٹر ٹی سپون ہے 3 ہری لائچی اور کیورا وارٹر بنے لیا ہے سوری کیورا ایسس ہے ہاف ٹی سپون چم چم ہے 5 سے 6 کھویا ہے ہاف کپ چینی ہے دو کپ ہاف کے جی جب رائس آپ کے پاس ہوں گے تو اس میں آپ دو کپ چینی استعمال کریں گے ہاف کپ ہم اس میں یوز کریں گے گھی یہ گھی کی کونٹیٹی میرے پاس زیادہ ہے ہم ہاف کپ یوز کریں گے اس میں سے بادام ہے بھگو کے رکھے پھر ان کو چھیل لیا چھیلنے کے بعد اس طرح سے ہاف کٹ کر لیا کوکنٹ کو اس طرح سے میں نے کش کر لیا ہے میوے ہیں کاجو ہیں اور میرے پاس ریڈ اور گرین کلر میں اشرفیاں ہیں یہ تمام چیزیں ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے اور کچھ ہم رائس کے اندر ایٹ کریں گے اچھا جی سب سے پہلے ہم نے پین میں شامل کر دیا ہے ٹو ٹیبل سپون گھی اور گھی کو میں نے یہاں پہ میلٹ کر لینا ہے میلٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا تین ہری الائچی اور ایک تیز پتہ اور اس کو میں نے ہلکا سا کرکڑا لینا ہے خوش پوانے تک کوک کر لینا ہے اور پھر میں نے اس میں شامل کر دی ہے ایک پاؤ چکن ٹھیک ہے جی چکن شامل کرنے کے بعد اس کو بھی میں ہلکا سا کلر چینج ہونے تک کوک کروں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے ہلکا سا کوک کر لیا کوک کرنے کے بعد یہ تمام مسالے جس میں چینی بھی شامل ہے یہ سب ہم نے اس میں ایڈ کر دیے اور اب ہم اگل اس کو کوک کریں گے جب تک کہ مسالے تھوڑے سے اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتے اور تھوڑے سے اس کے ساتھ کوک نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے تو ہم نے چکن کو مسالوں کے ساتھ ہلکی سی بھنائی کر لینی ہے اوکی جی ہلکی سا یہ بھون گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ٹماتر جو کہ تقریباً ون ٹیبل سپون ہے ہاف ٹماتر کو بلیند کریں گے تو اتنے سی پیوری آپ کے پاس آجے گی یہ ہی ہم نے اس میں شامل کرنی ہے ٹماتر کے ساتھ ہلکا سا اس کو بھون لیں بھوننے کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے ہاف کپ پانی اور اس کو میں نے کور کر دیا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کوک کریں گے جب تک کہ پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا اور چکن اچھے سے بھون نہیں جاتی ہے ایک الگ پین میں میں نے شامل کر دیا ہے ہاف کپ گھی گھی ملٹ ہو گیا تو تین ہری لائچی شامل کر دی اور ساتھ ہی ابلے ہوئے رائس ہم نے اس کے اندر شامل کر دیا ہے ٹھیک ہے جی رائس کو اچھی طرح سے ہم نے سیٹ کر لیا سیٹ کرنے کے بعد دو کپ چینی اس میں شامل کر دی چینی شامل کرنے کے بعد ان کو اچھے سے ہم نے ہلکے ہاتھوں کے ساتھ مکس کر لینا ہے چینی اور چاول کو دھائی کپ جو رائس ہے وہ بنتے ہیں آدھا کلو تو ہم نے دھائی کپ چینی نہیں ڈال لی ہے دو کپ ڈال لی ہے پندرہ منٹ کے لیے میں نے اس کو دم لگا دیا ہے اچھا جی چکن آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہماری کوک ہو چکی ہے آئل جو ہے وہ سیپریٹ ہو چکا ہے مسالہ اچھے سے بھون چکا ہے تو چکن ہماری ریڈی ہے اس کو ہم نے سائیڈ پر کر دیا پندرہ منٹ گزر گئے تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ رائس میں پانی بلکل نہیں رہا ٹھیک ہے ورنہ جو شگر کا پانی بنا تھا وہ اچھے خاصی پونٹیٹی میں بنا تھا لیکن وہ کوک ہو گیا ڈرائی ہو گیا اب ہم اس کو جو بھی چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے اس ٹیج پر ہم کر سکتے ہیں جب پانی ڈرائی ہو جائے گا چکن جو ہم نے کوک کی تھی وہ میں نے اس کی ایک سائیڈ پر ڈال دی ٹھیک ہے ایک ہی سائیڈ پر ڈال دی ہے ہم نے لیئرز میں کر کے اس کے آگے میں لیئرز بنا رہی ہوں کھوئے کی ٹھیک ہے چکن ہم نے ڈال دی اس کے بعد ہم نے کھوئے ایڈ کر دیا اور کھوئے ایڈ کر دیا ہم نے ہمارے پاس جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ ہم تقریبا ہاف کونٹیٹی میں اس میں شامل کر دیں گے تھوڑے سے ہم بچا لیں گے جو ہم گارنشنگ میں یوز کریں گے بادام ایڈ کر دی ہے بادام کے بعد کوکنٹ ایڈ کر دیا یعنی کہ کھوپرا کھوپرے کے بعد ہم نے شامل کر دیا ہے کاجو اور کشمش اور ساتھ ہی اشرفیاں ایڈ کر دی ہے اس میں اچھا جی باقی اب جو وائٹ رائس ہمارے پاس رہ گئے ہیں اس میں ہم نے کلر ایڈ کرنا ہے تو جو میرے پاس تقریبا ایک ایک پنچ کلر تھا تینوں اس میں میں نے ہاف ہاف ٹی سپون پانی ڈال کے مکس کر لیا صرف ہاف ٹی سپون اور یہ تینوں کلر میں نے سپیس کے ساتھ یعنی درمیان میں فاصلہ رکھتے ہوئے تین مختلف جگہ پر ڈال دیئے ہاف ٹی سپون کیوڑا ایس 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 میں شامل کر دیا ہے اور اب میں اس کو کور کر دوں گی کور کرنے کے بعد میں نے اسے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دینا ہے اوکی جی دس منٹ گزر گئے رائس ہمارے دم لگ چکے ہیں بہت مزیدار سی خوشبو ہے رائس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو چاول ہوتے ہیں یہ میٹھے اور نمکین مکس ہوتے ہیں یعنی چکن کو ہم نے نمک کے ساتھ کک کیا ہے مسالوں کے ساتھ کک کیا ہے جبکہ رائس میں ہم نے میٹھا شامل کیا ہے تو یہ رائس میٹھے بھی ہوں گے نمکین بھی ہوں تو اس سے بہت مزید ہے ایک ڈیفرنس اف لیور اس میں منے گا اور بہت اچھے ہیلڈی رائس ہیں چکن بھی ہے کھویا بھی ہے چمچم بھی ہے اور کاجو بادام بھی ہے تو اچھے ہیلڈی رائس ہوتے ہیں اور یہ عموماً شادیوں میں بھی بنایا جاتے ہیں اور محافلے ملاد میں بھی مرم تنجن جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تو جناب یہ تھے ہماری آج کی ریسپی لائٹس کی وجہ سے آپ کو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ گلوسی لک دے رہا ہے لیکن یہ اس میں گھی کے جو کونٹیٹی ہے وہ آپ نے کم نہیں کر دینی کیونکہ آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت آئلی لگ رہا ہے تو ہم گھی کم ڈالتے ہیں گھی اس میں ہاف کپ ہی جائے گا صرف لائٹنگ کی وجہ سے یہ شائن کر رہا ہے تو جناب یہ تھے ہمارے آج کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو ہمیشہ کی طرف سے بہت بسند آئے گی ویل جناب ریسپی بسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کر دیجئے کا چینل پڑے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے کا بیل بٹن کو ضرور پریس کر دیے کریں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی